اس کے بیچ چل رہا یود چھٹے دن میں پرویش کر چکا ہے اس بیچ بھارت سرکار نے اسریل میں پھسے بھارتیوں کو نکالنے کی تیاری کی ہے ودیش منتری ایس شہشنکر نے اعلان کیا کی بھارت سرکار آپریشن آجے کی تحتیت چیتر میں پھسے بھارتیوں کو واپس لائے گی شہشنکر نے کہا اسریل میں بسے جو بھی بھارتیوں واپس آنا چاہتے ہیں انہیں واپس لائے جائے گا آپریشن آجے کے تحت آج بھارت سے پہلی فلائٹ اسریل کے لیے روانہ ہوگی پہلی فلائٹ سے جن لوگوں کو آنا ہے ان کی لسطہ یار کر لی گئی ہے اسریل میں اس وقت قریب اٹھارہ ہزار بھارتی ہیں فلحال سبھی سرکشت ہیں اسریل پہنچے بھارتی اپارٹکوں نے بھی دوتاواس سے سرکشت نکالے جانے کی گوہار لگائی ہے ادھر اسریل نے ہماس کے زمینی حملے کی تیاری کر لی ہے اسریل نے گازہ کے پاس ٹینک اور بکتر بند بہنوں کی تیناتی کی ہے اسریلی رکشا منٹری یوگ گیلنٹ نے کہا کہ وہ اسلامیٹ سٹیٹ کی طرح ہماس کا نام و نشان دھرتی سے مٹا دیں گے ہر طرف دھماکے کی آواج تباہ ہو چکے آشیا نے ہر پل خطرے کے سائے میں جیتے لوگ اسریل میں ان دنوں کسی بھی وقت ہوای حملے کا سائرن پچھنے لگتا ہے بدھا ہواس لوگ فوراں سرکشت ٹھکانوں میں پناہ لینے کیلئے دوڑ پڑتے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بیچ ٹکراو کا سب سے زیادہ خامیازہ بے قصور لوگوں کو ہی جھلنا پڑ رہا ہے اسرائیل میں فیلحال قارب 18000 ہندوستانی لوگ موجود ہیں ان لوگوں کی سرکشت واپسی کے لیے سرکات نے ابھیان شروع کیا ہے اس ابھیان کا نام رکھا گیا ہے آپریشن اچے ویدیش منتری اس جرشنکر نے سوشل میڈیا پلیٹفورم ایکس پر اس آپریشن کی جانکاری دی انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل سے لوٹنے کے اچھک ہمارے ناغریکوں کی سرکشت واپسی کے لیے آپریشن اجائے شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے ویشیش چارٹر ویمانوں کا انتظام کیا جا رہا ہے ویدیش میں رہنے والے اپنے سفی ناغریکوں کی سرکشا کیلئے پوری طرح پرتیپتھ ہے بھارتی دوتاواز نے پہلے ویشیش بیمان سے وطن واپسی کرنے والے بھارتی ناغریکوں کو ای میل سے اس کی سوچنا بھیج دی ہے دوتاواز میں ریجسٹر باقی بھارتیوں کو دوسری فلائٹ سے واپس لائے جائے گا بھارت سرکار نے اسرائیل میں فسے بھارتی ناغریکوں کیلئے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے ایمرجنسی ہیلپ لائن کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس ای میل کے ذریعے بھی دوتاواز سے سمپر کرنے کا افکلپ دیا گیا ہے سرکار کی کوشش یہ ہی ہے کہ ہر ایک بھارتی کو صحیح سلامت واپس لائے جائے اور اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی اس جنگ کی آنچ بھارت کے کسی ناغری پر نہ آئے بھارت کے کسی ناغری پر نہ آئے